عزیز طلبہ طلبات پروک فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم سٹورنٹس how are you all i hope so you are doing well so today we are going to start unit 5 road safety تو بچو لاس لیکچر میں ہم نے unit 4 کو complete کیا تھا اور ریویو ایکسرسائز کو complete کیا تھا آج ہم unit 5 start کریں گے ٹھیک ہے تو بچو پیج نمبر 48 پہ آپ آ جائیں یہاں پر ہے getting started look at the road signs to read messages how many do you know ان نے کہا ہے کہ آپ نے یہ جو road signs دیے گئے ہیں نیچے یہ ہیں یہ سارے road signs ہیں یہ جو دیے گئے ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے ان کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے ان کے جو messages ہیں ان کو پڑھنا ہے and how many do you know اور ان میں سے کن کن کا آپ کو پتا ہے یا کن کن کا آپ کو معلوم ہے یا کون سے signs آپ جانتے ہیں okay تو بچو دیکھیں سب سے پہلا جو sign ہے road signs میں turn left ahead no left turn stop and give way bend to left no overtaking two way traffic road work turn right ahead no right turn crossroads ahead hum اس کے بعد نیکس ہے راؤنڈس اباؤٹ no cycling parking lot اچھا تو بچو اس میں جو first والا ہے turn left ahead اس میں یہ ہے کہ آپ کو left یعنی بائیں جانب direction دکھائے دی رہی ہے ٹھیک ہے نیکس والے میں جو ہے وہ no turn left یعنی کہ جو turn left کا جو sign ہے اس کے اوپر cross ہے تو مطلب کہ یہاں پر cross ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے stop and give away یہ stop کا آپ نے ایک سر روٹ پہ دیکھاؤ گا یہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے bent to left اور ٹھیک ہے یہ left side پہ bent کا sign ہے اور اس کے بعد no overtaking یعنی overtake نہیں اپنی lane میں رہنا ہے اور ایک گاڑی کو دوسری گاڑی کو overtake نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے two way traffic two way traffic ہوتی ہے یہاں سے بھی traffic آرہی ہے انہاں سے بھی ٹھیک ہے road work جب road پہ کام ہو رہا ہو تب یہ sign آتا ہے ٹھیک ہے turn right ahead right یعنی کہ دائیں جانب ٹھیک ہے اس میں direction یہ show کر رہا اور no right turn no right turn پہ یہ دے دیکھیں cross لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے cross roads ahead یہ cross roads roads ahead وہ وہاں پر ہوتا ہے یہ basically مطلب left right اور straight roads کو show کر رہا ہوتا ہے جب traffic جو ہوتی ہے left side سے بھی right side سے بھی street بھی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس sign کو show کرتا ہے ہاں جو jump ہوتا ہے actually وہ ہے اس کے بعد rounds about یہ جو choke سا ہوتا ہے goal dynas اکثر roads آپ نے درمیان میں دیکھو گا اور sides پہ اس side بھی road ہوتی اس سائیڈ پہ اس کو کہتے ہیں اس کے بعد no cycling مطلب cycling نہیں کرنی یہ اس کا option اور اس کے بعد parking lot یعنی کہ یہاں پر آپ park کر سکتے ہیں parking کی جو جگہ ہوتی اس پہ ٹھیک ہے بچو تو یہ road signs اب ان میں سے آپ نے کون کون سے road signs آپ جانتے تھے جیسے directions left right اس کے بعد stop یہ hump جو jump ہوتا ہے اس کے بعد road work two way traffic اور overtaking کا ان یہ جو sign سے مطلب آپ ان میں سے کس کس sign کا آپ ان سب sign میں سے already آپ جانتے ہیں تو آپ نے ٹک کر لینا ٹھیک ہے یا آپ نے ٹک نہ بھی کریں بس بتا دیں کہ یہ نہیں کیا ٹھیک ہے کلاس میں دوسر سے شیئر کر لیں نیچے آجائیں آپ آگے let's talk read and practice the given dialogue ان نے dialogue پڑھنا ہے اور اس کے بعد پریکٹس کرنے سب سے پہلے میں read کروں گی سب سمجھیں گے کیا ہو یہ اس کے بعد پریکٹس کریں گے نورا السلام علیکم teacher what are these signs on the poster teacher علیکم السلام نورا these are road and traffic signs نورا these are so many how can we learn them teacher actually you just have to understand the signs these are very clear نورا oh yes teacher we get a lot of information from the pictures teacher very good you are very smart okay so اب read کر پتا چلا ہے کہ یہ جو dialogue ہے یہ student اور teacher کے درمیان ہے جو student ہے اس کا نورا ہے اور اب دیکھتے ہیں ان میں کہہ رہے کیا ہے نورا السلام علیکم teacher what are these signs on the poster نورا جو ہے وہ اپنی teacher کو کہتے کہ السلام علیکم teacher یہ جو signs ہیں پوسٹر پر اشتہار پر یہ کیا ہے teacher والیکم السلام نورا these are road and traffic signals واپس teacher نورا کو کہتی کہ والیکم السلام نورا یہ road یعنی surf کے اور traffic کے اصول ہیں signs اشارے ہیں نورا these are so many how can we learn them نورا کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں ہم ان کو کیسے یاد کر سکتے ہیں teacher actually you just have to understand the signs اب teacher ان کو کیا کرنا کہ صرف ان اشاروں کو یعنی جو signs ہیں جو ان کو آپ نے سمجھ نا ہے these are very clear یہ بلکل مطلب واضح ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ them clear ہیں واضح ہیں ان میں confusion باری بات نورا کہتی oh yes teacher we get a lot of information from the pictures پھر نورا کہتی ہے جی ہا teacher ہم تو ہمیں ان تصویر سے بہت ساری information یعنی معلومات لے سکتے ہیں یہ ہمیں ملی ہے teacher very good you are very smart teacher کہتی بہت اچھی بات ہے آپ بہت smart ہو یعنی اچھی ذہین ہو آپ یہ ہو گیا اب ہم read بھی کر لیا اس کے بعد ہم نے poster teacher وَالَيْكُم السَّلَام نورا these are road and traffic signs نورا these are so many how can we learn them teacher actually you just have to understand the signs these are very clear نورا oh yes teacher we get a lot of information from the picture teacher very good you are very smart okay تو بچوں ہم نے یہ جو dialogue تھا اس کو ہم practice بھی کر گئی اب آپ آ جائیں page number 49 پر okay come to the page number 49 road safety rules pre reading سب سے پہلے ہم pre reading میں دیکھتے ہیں کہ وہ pre reading میں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے pre reading میں سب سے پہلے ہے what do you see on the roads early in roads پہ کیا دکھائی دیتا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے تو اس کا انصر ہے i see traffic on roads ٹھیک ہے تو مجھے کیا گھاڑیاں آپ یہ بھی کہہ سکتے i see vehicles are transportation یا پھر آپ کہہ سکتے i see traffic on roads مطلب بہت زیادہ rush ہوتا ہے traffic ہوتی ہے روڈ پہ میں یہ دیکھتے ہوں ٹھیک ہے اس کا جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے how do you travel to school کہ آپ school میں کس طرح جاتے ہیں مطلب کس چیز پر کس کی پھو جاتے ہیں کیسے آپ جاتے ہیں تو کچھ لوگ بائی واک آتے ہیں جب ان کا school قریب ہوتا ہے کچھ پھول جاتی ہوں وین س ٹھیک ہے آپ کو جس چیز پہ بھی آپ آتے ہیں جو ٹرانسپورٹ آپ یوز کرتے ہیں آپ نے اس نیم لکھ لینا ٹھیک ہے بچوں تو یہ پری ریڈنگ کے ہم نے کوشن کر لیے اب سٹیپ سوال روڈ سیفٹی روڈ پورا یونٹ سٹارٹ رہے ہیں پہلے میں اس کو کروں گی ریڈ کروں گی ٹھیک ہے پورا تاکہ آپ کو ورڈ میں اور ان چیزوں میں confusion نہ ہو پھر اس کے بعد ہم ورڈ میننگ کریں گے اور اس کے بعد translation ورڈ میننگ میں اس لئے آپ لوگ کو کراتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو translation کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے مشکل نہ ہو آپ easily translation کر سکو کیونکہ آپ جب ورڈ کی میننگ پہلے سے پتا ہوں گے تو پھر آپ کو translation کرنے میں مشکل نہیں ہو ٹھیک ہے steps for road safety all human activities start in the morning people rush to their work places children are in hurry to reach their schools therefore we have to be very careful and watch around to a child you should know how to cross a road it will keep you safe there are three important steps to follow step one stand on the side of the road and look to your right step two look to your left step three look to your right again and cross the road from the zebra crossing follow the traffic signal and cross the road when the light turns green and stop when it even below a few instructions that you always need to follow always stop look and cross the road walk on the footpath use the lane for your cycle and wear a helmet make the cue to get on your van bus keep sitting till the bus van stops ok never page number 50 do not rush or run on the road do not cross the road at turning or bends do not push anyone wait for your turn to ride the bus or get down do not get down from a moving bus van roads are made to help us go from one place to other people cycles motorcycles cars trucks and other heavy vehicles used roads day and night after school we find children running carelessly to cross the roads it may cause accidents in villages animals come out and block the roads it is therefore very important for everyone to follow rules so that we are safe we see traffic police controlling hundreds of vehicles on the road it is our duty also to help him by obeying the traffic rules it is very sad that many people get hurt in accidents if we follow traffic rules and wait for our turn there will be no laws this will help us to become good citizens to keep have read now we will words so that you can clearly understand and understand and then it will be easy to the first word is steps 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 merahill means first step second step third step fourth step these are merahill first second third fourth is road 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 رو ایڈی روڈ یعنی سڑک سڑک کو کیا کہتے ہیں روڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیفٹی ایس اے ایف تی ای وائی سیفٹی حفاظتی ٹھیک ہے حفاظتی سیفٹی کس کو کہتے ہیں حفاظتی ٹھیک ہے ایکٹیوٹیز اے سی تی آئی وی آئی ای ایس ایکٹیوٹیز سرگرمی ٹھیک ہے مورننگ ایم او آر این این جی مورننگ صبح ٹھیک ہے رش آر ایو ایس ایچ رش جلدی ورک پلیسز کام کی جگہ ہیں ہری جلدی تو یہ ورڈز میننگ ہیں آگے بھی ہیں ریچ ریچ پہنچنا مختار ساف محفوز ابور کرنا پار کرنا follow fo о double l o w follow amal karna signal s i g n al signal ishaare light l i g h d light rooshni batti instructions i n s t r u c t i o n s instructions hadaya next ہے stop stop یعنی رکھنا green g r w e n green sub zran few f e w few watch w a t c دیکھنا کیوں کتار بنانا ٹھیک ہے تیل تی آئی ڈی بلے تیل جب تک ران بھاگنا پوش دھکا دینا ویٹ انتظار کرنا ٹھیک ہے بچوں آگے ہے رائیڈ آر آئی ڈی رائیڈ سواری موونگ چلتی ہوئی جو چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہی بھی وہیکل بھاری گاڑیاں جو بہت ہی بھاری گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیرلیس لی لاپربائی مطلب پروانہ کرنا لاپربائی سے کاؤز بائیس وجہ بنتی ہے ٹھیک ہے ایکسیڈنس حادثات ویلیجز گھاؤن ہنڈرڈز بہت زیادہ سینگون جو کافی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیوٹی زمداری ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہم نے کیا ہے ورڈز میننگز آگے بھی ہیں وہ دیکھ لیں او بی ای وائ آئی این جی او بی ای پیروی کرنا عمل کرنا سیڈ افسوس ہرٹ زخمی ہونا لاس نقصان ٹھیک ہے لاس نقصان گوٹ اچھا سیٹیزن شہری شہری کو کیا کہتے ہیں سیٹیزن کہتے ہیں بلوگ بند کرنا ٹھیک ہے بلوگ بند کرنا ٹرننگز مور جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ دھائیں لیفٹ بھائیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہم نے کیا ہے ورڈز میننگ ایک بار ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ورڈز میننگ کیا اور پھر اب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے فرس جو تھا وہ تھا سٹیپس مراحل روڈ سڑک سیفٹی حفاظتی ایکٹیوٹیز سرگرمیاں مورننگ صبح رش جلدی ورک پلیس کام کی جگہ ہری جلدی یعنی تیزی میں جلدی میں ریچ ریچ پہنچنا کیئر فل محتاط اراؤنڈ اردگرد سیف محفوظ ٹراؤس عبور کرنا پار کرنا فالو امل کرنا سیگنل اشارے لائٹ روشنی بطی انسٹرکشن ہدایات سٹاپ روکنا گرین سبز فیو چند واج دیکھنا کیوں کتار ٹل جب تک رن بھاگنا پوش دھککا دینا ویٹ انتظار کرنا ٹھیک ہے رائٹ سواری موووینگ چلتی ہوئی ہیوی بڑی گاڑیا کیرلیس لہ پڑوائی کاس بائیس ایکسیڈنٹس حادثات ویلیجز گھاؤن ہنڈرڈ سینگوڑوں بہت زیادہ ڈیوٹی ذمہ داری اس کے بعد ہے اوبینگ امل کرنا پیروی کرنا سیڈ افسوس ہرڈ زحمی ہونا لاؤس نقصان سیڈ پریشان ہونا ٹھیک ہے گوڈ اچھا سیٹیزن شہری بلوک بند کرنا ٹرننگ مور رائٹ دائیں لیفٹ پھائیں ٹھیک ہے بچو تو یہ تھی یہ ہم نے الفاظ معنی کیے ہیں جو ورڈ سمیننگ کیے ہیں تاکہ ہمیں ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہو اوکی تو اب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں سٹیپس فار روڈ سیفٹی سٹیپس یعنی مراحل روڈ سیفٹی یعنی حفاظتی روڈ سیفٹی کے یعنی روڈ کی فاظتی مراحل اس کے بعد اللہ ہیومنز ایکٹیوٹیز سٹارٹ ان دہ مارنگ لوگ کی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ صبح شروع ہوتی ہیں پیپل رش ٹو دیئر ورک پلیسز لوگ اپنے مطلب کام کی طرف تیزی میں یہ جل ہوتے ہیں جلدی جانا چاہتے ہیں پہنچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چلٹرن آٹ بچے جلدی ہوتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سکول پہنچیں اس طرح ہمیں بہت ہی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمیں اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے اور ہر چیز کو دیکھنا چاہیے محفوظ تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں ٹھیک ہے ایک بچے کی طرح آپ بچے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سڑ کو کیسے پار کرتے ہیں یا عبور کرتے ہیں یہ آپ کو محفوظ رکھیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو محفوظ رکھیں گے یہاں پر تین اہم مراحل ہیں جن پر عمل کرنے کے لئے تین اہم مراحل ہیں سٹیپ سب سے سٹیپ ون ہے سٹینڈ آن دا سائیڈ آف دا روڈ کی سڑک ایک سائیڈ پر آپ کھڑے ہو جائیں اور دائن جانب دیکھیں سٹیپ دو سٹیپ سٹیپ میں کرنا ہے دائن جانب دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد سڑک کو عبور کر لینا ہے پار کر لینا ہے زیبرا کروسنگ سے ٹھیک ہے اچھا آپ نے ٹرافک کے جو اشارے ہیں ان پر عمل کرنا ہے ان کروس دا روڈ اور سٹ کو پار کرنا ہے جب جو بطی ہے وہ سب ہو جائے ٹھیک ہے سٹ ون اچھے دی گئی کچھ ہدایات ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ پہر کرنا ہے جن پر عمل کرنا ہے آلویز سٹوپ لک این کروس روڈ آپ نے رکھ اس کے بعد دیکھ ہے اور پھر آپ سڑک پار کرنی ہے آپ پر چل نا ہے اپنی سائکل کے لیے اپنے جو لائن ہے اس کا استعمال کرنا ہو ہلمٹ کو پہن نا ہے اپنے کتار بنانی ہے بس اور وین پر بیٹھنے کے لیے کیپ سٹنگ تل بس وین سٹوپ اور آپ نے اس ٹائم تک بیٹھے رہنا ہے جب تک بس یا وین رکھ جائے ٹھیک ہے جب تک یہ نہیں ہوگا کہ آپ چلدی بس سے نیچے اتر رہے ہوں ٹھیک ہے نیور میں ہے اب یہ always کو نے بتا رہے ہیں do not رش اور رن آن دا روڈ کہ آپ نے روڈ پہ سڑ پر بھاگنا نہیں ہے اور جلد بازی نہیں کرنی do not cross the road at turnings اور bends اور آپ نے جب اگر روڈ پہ موڈ آرہا ہے تو وہاں سے روڈ کو سڑ پار سڑ پار نہیں کرنی do not push anyone کسی کو بس پر بیٹھنے کے لئے اور بس سے اترنے کے لئے do not get down from a moving bus وین اور چلتی ہوئی بس یا وین سے آپ نے نہیں اترنا اس طرح آپ ہاتھ سے شکار ہو جائے گے آپ گر کے لگ سکتی ٹھیک ہے بچوں تو انہیں ہمیں چیز بتائیں جو ہمیں جن پہ عمل کرنا چاہے اور کچھ جن کو ہم نے کبھی نہیں کرنا سڑکیں اس لئے بنائے گئی ہیں کہ ہماری آسانی ہو ہماری مدد ہو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سنیں پیپل سائیکل موٹر سائیکل کار ٹرکس اور آردر ہیوی ویہیکل یوز روڈ سائیکل موٹر سائیکل ہوگی کار ہوگی ٹرک ہوگی اور جو دوسری بھاری گاڑیاں ہیں وہ روڈ کو استعمال کرتی ہیں دن اور رات آفٹر سکول کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے ہیں وہ بہت لاپروائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں سڑک پار کرنے کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لاپروائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس سے حادثات ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ حادثات کا باعث بنتی ہے یہ وجہ ٹھیک ہے ان ویلیجز گاؤں میں کیا ہوتا ہے جو جانور ہیں وہ باہر آتے ہیں اور سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں اس لئے سب کے لئے اہم ہے کہ جو رولز ہیں یعنی کہ جو قوانین ہیں ان پر عمل کیا جائے تاکہ ہم لوگ سب محفوظ رہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں روڈ پر ٹھیک ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں کس طرح ٹریک کے قوانین ہیں ان پر عمل کر کے ان کی پیروی کر کے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں حادثات میں اگر ہم ٹرافک کے قوانین پر عمل کریں اور اپنی بھاری کا انتظار کریں تو یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ چیز ہمیں مدد کری کی ایک اچھا شہری بننے میں ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہم نے پڑا ہے ریڈنگ کی ہے اور اس میں ہمیں رولز بتائے گئے ہیں کہ ہمیں کیسے روڈ کروس کرنی چاہیے اور ٹرافک کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور یہ ساری چیز اور بچوں آپ نے بھی ان پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سائی پہ پری ریڈنگ ہم نے کر لیا ہے وائل ریڈنگ میں ہے کہ why are the black and white lines for crossing the road called zebra crossing وہ یہ کہہ رہی کہ جو سفید اور کالی پٹیاں ہوتی ہیں روڈ کو کراس کرنے کے لئے ان کو زیبرا کروس کیوں کہا جاتا ہے جو کالی اور سفید پٹیاں ہوتی ہیں روڈ کو کراس کرنے کے لئے ان کو زیبرا crossing کیوں کہا جاتا ہے تو بچو اس کا جواب یہ ہے آہ 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 بچو اس کا جواب یہ ہے because the white and black lines are same as zebra line on its skin یہ اس لئے ان کو zebra crossing کہا جاتا ہے کیونکہ zebra کی skin ہے اس پر بھی اسی طرح white and black lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ because the white and black lines are same as lines that are on zebra's skin ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے جو while reading میں ہے آپ آہ جائیں page یہ ہو گیا while reading میں pre reading بھی ہم نے کر دیا اب page 50 پر ہے who runs carelessly on roads after the school کہ کون road پر school کے بعد باگتا ہے لا پر white سے تو بچوں ابھی ہم نے پڑھا ہے the children running carelessly to cross the road the children run run runs not run the children run carelessly on roads post reading میں ہے what are your duties on road while traveling to school کہ آپ کی کون کون سی duties ہیں جب آپ سکول کی طرف سفر کر رہی پاس پار کرنا چاہیے زیبرا cross سر پار کرنی چاہیے we should stand on the side of the road and look to the right okay اچھا یہ next question ہے اوپر جو ان نے پوچھا ہماری ڈیوٹی ہیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ٹرائفک کے سیگنل جو ہوتے ہیں یا ٹرائفک کے جو ہوتے ہیں قوانین ہوتے رولز ہوتے ان پر عمل کریں اور اس کے بعد ہمیں روڈ زیبرا crossing کے ذریعے سے زیبرا crossing کو استعمال کرتے ہوئے زیبرا crossing سے ہمیں روڈ پار کرنی چاہیے ٹھیک ہے بچو اب ادھر انہیں سوال پوچھا کہ اگر ٹرائفک سگنل نہ روڈ 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 زیبرا روڈ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا کرنا we should stand on the side of the road ہمیں روڈ کی side پر کھڑے ہونا ہے and look to the right پھر دائیں جانب دوبارہ سے دیکھ روڈ اور پھر روڈ کو کرنا ہے from زیبرا crossing زیبرا crossing سے ٹھیک ہے بچوں پھر ہم نے پری ریڈنگ کے سوال جو ہم سے questions پوچھے گئے تھے وہ ہم کر لیا ہیں ساری وال ریڈنگ پری ریڈنگ یہ سب کر لیا اب آپ آجائیں پیج ریڈنگ آجائے اب انہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو contraction دی ہو آپ نے اس کو پری کرنا ہے تو contraction میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے کہ جیسے پورا word ہے you are اس کو ہم short form میں short کر لیتے ہم contraction ہو جاتی ہے ہم نے have has کی contraction کو پڑھا تھا ادھر ہم do or do not or does not کی contraction کو پڑھیں گے contraction are mostly weak sounds and unstressed unstressed contraction 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 ہوتی ہے وہ ایک weak sound ہوتی ہے کمزور سیا آواز جو اتنی زیادہ feel نہیں ہوتی اور اس پر کوئی stress نہیں ہوتا جیسے کہ I do not دیکھیں یہ word I I do not اس پہ stress آرہے do پہ بھی آرہے not پہ بھی آرہے سمجھ آرہی ہمیں sound آرہی I do not I don't I don't اب اس پہ stress نہیں ہے I don't ہمیں پورا do not نہیں مل رہا اس میں sound جو ہے وہ weak ہے کس کی don't کی not not والی ہمیں full sound نہیں آرہی تو یہ اس کی contraction ہوئی ٹھیک ہے اب next ہے he does not he does not he doesn't دیکھیں اس میں بھی جو contraction میں ہمیں stress نہیں feel ہو رہا sound جو ہے وہ weak ہے جیسے ادھر تو ہمیں feel ہو رہا ہے he does not لیکن یہاں پر نہیں ہو رہا he doesn't ٹھیک ہے اس کے بہتر میں نے verb کی جیسے eat like walk یہ کس کے ساتھ use ہوتی ہے یہ ہوتی ہے do اور does کے ساتھ present form کا بتا آپ کو present form یہ ہوتی ہے verb کی جو first form ہوتی ہے جیسے کیا ہو گیا eat like walk ہو گیا ٹھیک ہے اب eat کی second form ہوگی eat ٹھیک ہے اور like کی second form ہوتی like or walked اور اس طرح ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہیں یہ second form ہوتی ہے تو first form ہوتی ہے present form ہوتی ہے وہ ہمیشہ do اور does use کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈوکی اب ہم دیکھتے ہیں do کی do not کی contraction isn jealous aren't dos does doing not does here is doesn't OK next next 呢 rewrite and speak the sentence by replacing underline words with contract an example is given to help you Our sentence made done again they کو دوبارہ سے لکھنا ہے اور ان میں کیا کرنا ہے ان میں contraction کو use کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے سب سے پہلا انہیں ہمیں دیا ہے I do not like a banana مجھے کیلا نہیں پسند اب انہیں اس کو contraction کے طور پر خود کیا دیکھیں do not کی contraction use کیا ہے کیسے I don't like a banana مجھے کیلا نہیں پسند دیکھیں do تو پورا لیکن not, d تو یہ انہیں contraction use کری I don't like a banana اب next ہم نے خود کرنا ہے جیسے آگے ہے we do not enjoy this game مطلب مجھے یہ گی پسند نہیں آئی تو آگے ہم اس کو contraction کریں گے we don't enjoy this game next ہے you do not run fast you do not run fast ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کر لیا you don't run fast they do not live in china they don't live in china اچھا اس کے باتہ ہے he does not play football اب ہم نے اس کی contraction use کرنی does not کیسے دیو ایس لکھیں گے ہم اور in اب کے آگے جو o ہے اس کو ہٹا کے کومہ ڈال دیں گے اور آگے تھی لکھتے ہیں گے تو یہ اس کی contraction form بن جائے گی does not کی doesn't he doesn't play football she does not go to her village she doesn't go to her village it does not fly high it doesn't fly high تو بچھو یہ ہم نے contractions کی ہیں اور re-write کیا ٹھیک ہے اس کے بات next ہے answer the following questions by saying yes and no and also use contraction اب ان نے کہا کہ جو آپ سے question کیے گئے ہیں ان کے آپ نے yes اور no کر کے جواب دینا اور اس کے بات contraction بھی تو ہم نے contraction do or do not کی کرنا ہے ٹھیک ہے does or does not ٹھیک ہے سب سے پہلے do i like بنائنا تو yes میں ہم نے کہنا yes i do اور no میں کہنا no i don't اچھا contraction کبھی بھی positive sentences میں نہیں ہوتی contraction negative میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ positive میں بھی ہوتی ہے positive میں have اور has میں تھی ٹھیک ہے has میں تو اس کے بات negative میں either do اور do not میں negative میں ہے contraction جیسے do کی جو negative ہے do not اس میں ہے اور does کی جو negative ہے does not اس میں ہے yes i do no i don't اچھا do اور does کا بھی بتا دوں i we you they کے ساتھ do لگتا ہے اور he she it کے ساتھ does لگتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے he she it کے ساتھ does or i we you they کے ساتھ do ٹھیک ہے next do i like banana yes i do no i don't do we enjoy this game yes we do no we don't do you run fast yes i do no i don't پھر یہ پوشیں do they live in china yes they do no they don't does he play football yes he does no he doesn't ہاں وہ کھیلتا ہے نہیں وہ نہیں کھیلتا does she go to her village کیا وہ اپنے گاؤں جاتی ہے yes she does ہاں وہ جاتی ہے no she doesn't نہیں وہ نہیں جاتی does it fly high کیا یہ اونچا ارتا ہے yes it does ہاں یہ اونچا ارتا ہے no it doesn't نہیں یہ نہیں ہوں تو یہ ہم نے contraction کو use کیا yes and no کو use کرتے ہوئے ہم نے answers دیئے اور contraction use کیا تو بچو یہ جو unit 5 ہے یہ ہم نے 51 page تک کیا ہے اب ہم next lecture میں 52 page سے start کریں گے اور unit 5 کو continue کریں گے تو یہ آج 51 page تک ہی ہم